اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک ایکسپریس اور میں ہوں عمر رفیق آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے گیزر کو کس طرح سے ریپیر کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا گیزر خراب ہو تو سب سے پہلے اس کو کھول کے چیک کر لیا کریں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اکثر لوگ خود نہیں چیک کرتے الیکٹریشن وغیرہ کو یا پلمبر کو بلا لیتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے جتنے وہ زیادہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے تو اس لیے آپ خود چیک کر لیا کریں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ کس طرح سے اپنے گیزر کو خود ہی گھر پر ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیزر ہے میرے سامنے نیس گیس کا اس کے تھوڑی در پہلے کمپلین آئی تھی کہ یہ گیزر کام نہیں کھا رہا پانی گھرم نہیں کھا رہا تو ابھی میں اس کو چیک کروں گا کہ یہ کیوں نہیں پانی گھرم کھا رہا اور آپ کو بتاؤں گا کس میں کیا مسئلہ ہے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو رپیر کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم پیسوں میں یہ رپیر ہو جائے گا اگر اس کئیلی میں ٹھیک ہوا تو یہ بہت ہی کم پیسوں میں رپیر ہو سکتا ہے تو کھول کہ میں آپ کو بتاؤں گا کس میں کیا مسئلہ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ نیچے والا کپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ کھول لینا ہے جس میں یہ کنیکشن لگی ہوتے ہیں کنیکشن باکس جیسے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو ریموو کر لینا ہے اس کے پیچ لگی ہوتے ہیں آپ نے وہ پیچ کھول کے دیکھ لینا ہے کہ اس میں کوئی وائرنگ وغیرہ تو نہیں خراب ہوئی اس کی اسی کے اندر ایلیمنٹ بھی لگا ہوتا ہے تو آپ کو یہ والے کچھ تین چار ٹولز چاہیے ہوں گے اس کو کھولنے کے لیے ایک پچکس کی مدد سے آپ اس کے پیچ کھول لیں گے اکثر یہ زیادہ جب ہیٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تار میلٹ ہو جاتی ہے تو ابھی میں کھول کے آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نے اس طرح سے اس کا پیچ کھولنا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے نیچے ایک ہول ہوتا ہے اس ہول کے اندر پیچ لگے ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں پر اسی طرح ہوتے ہیں آپ نے اس پیچ کو ریموو کر لینا ہے پچکس کی مدد سے آپ نے پیچ کو کھول لینا ہے تو جیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کور ابھی کھول چکے تو اس کے اندر ابھی آپ نے پہلے وائرنگ چیک کرنی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں دو تاریں اتری ہوئی یہ تاریں ایلیمٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہیں تو اس کا جو کلپ تھا وہ میلٹ ہو چکے جو گیزر کے تھرمو سٹیٹ وغیرہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے بہل آپ کو یہ کیمرے میں نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے میلٹ ہو گئے تو آپ نے یہ بزار سے پرچیز کر لینا ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں کسی بھی الیکٹرک سٹور سے یہ پانچ رپے کا آپ کو ایک ملے گا تو آپ نے یہ لے لینا ہے اور آپ کا گیزر رپیر ہو جائے گا تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو تاریں میرے ہاتھ میں ان دو تاروں کو آپ نے تھوڑا سا چھیل کے آگے اس کے یہ لگا دینا اور دوبارہ سے آپ نے اپنے الیمنٹ کے ساتھ لگا دینا تو چلے میں آپ کو یہ ذرا لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ آپ نے کس طرح سے اس کو لگانا ہے اور آپ یہ بلیک والی تار دیکھ رہے ہیں جو اس آل کے اندر گئی ہوئی ہے یہ اس کا سنسر ہوتا ہے جو کہ ہمارے ٹمپریچر کو دیکھتا ہے کنٹرول کرتا ہے اور آٹو اس کو ٹرپ کراتا ہے تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کالی تار سی یہ اس کے آگے سنسر لگا ہوتا ہے جو اندر تک گیا ہوتا ہے ٹنکی کے اندر تو ابھی میں فیلال آپ کو یہ کلپ لگا کے دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو کلپ ہیں میرے پاس یہ میں بزار سے لے گیا ہوں یہ پانچ پانچ رپے کے مجھے ملے ہیں تو آپ نے اس طرح کے کلپ لے لینے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ کلپ ہے یہ ایلیمنٹ کے ساتھ لگتا ہے اس کے ساتھ پیچھے سے دو تاریں جو تھی وہ ہماری اتری ہوئی اس کے ساتھ ہم ان کو پانچ کر دیں گے اور یہ ہم گیزر کے ساتھ پہ دوبارہ سے لگا دیں گے آپ نے اس طرح تاریں اس کے اندر کرنی ہے اس کا جو ہول بناؤ تو اس کے اندر تاروں کو تھوڑا تھوڑا چھیل کے اس کے اندر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح پلاس کی مدد سے اس کو اپر سے پریس کر دینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پریس کر دیئے آپ نے ہلکا سا پیچھے کٹر کی مدر سے بھی اس کو پریس کر دینا تاکہ تاریں مکمل طور پر اس کے اندر پنچ ہو جائیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح ہلکا ہلکا اس کو پر سے کرنا ہے بہت زیادہ زور سے کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا ہلکا ہلکا آپ نے پریس کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ تاریں واپس اگر آپ کھینچ کے دیکھیں گے تو واپس نکلے نہیں اس کلپ کے اندر سے تو آپ نے اس طرح اس کو لگا لینا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا کلپ لگ چک ہے ابھی آپ نے تاروں کو پنچ کرنے کے بعد آپ نے اس کلپ کو آرام سے facultعریہ دیا سے گیزر کا جو دوسرا پوائنٹ ہو گا HELیمنٹ کو جو دوسرا پوائنٹ ہو گا آپ نے اس کے ساتھ اس کو لگا دینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ HELیمنٹ کا دوسرا смотрите پہہیٹ ہے ایک سیڈ پر تار لگی ہوئی ہے دوسری سیڈ پر ایک سیڈ پر جو میلٹ ہو چکا تھا ہمارا تاریں جو ہیں یہ ٹلی ہو گیا ہوں کہ جس کی وجہ سپار کوئین ہے کنیکشن ہمارا اس کے ساتھ سے اتر گیا تھا اسی وجہ سے یہ پانی گرم نہیں کر رہا تھا تو ابھی میں اس کو لگا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ میں نے اس کو لگا لیے اس طرح سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے تک کرنا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر فکس ہو جائے اور اس میں لوزنگ بغیرہ نہ رہے تو ابھی اس کو میں نے لگا لیے ابھی میں اپنے یہ جو اس کا کنیکشن باکس تھا اس کو بند کروں گا تو پھر آپ کو یہ اون کر کے دکھاؤں گا گیزر یہ ٹھیک سے ورکنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے پیچ لگا رہا ہوں آپ نے اس طرح سے پیچ لگا لینا ہے یہ دو اول ہوتے ہیں اس کے جدہ یہ پیچ لگتے ہیں باڈی کے ساتھ آپ نے اسی طرح پیچ لگانا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پیچ ٹائٹ کر دیئے اسی طرح آپ نے دوسرے پیچ کو بھی ٹائٹ کرنا ہے تو دونوں پیچوں کو ٹائٹ کر دینا ہے مضبوط تاکہ یہ باڈی کے ساتھ فکس ہو جائے ابھی آپ کو میں اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گیزر آن کر دی ہے اس کی دونوں لائٹیں آن ہو چکی ہیں تو ابھی یہ میں آف کر رہا ہوں یہ جو گرین لائٹ ہے یہ ہمارے الیمنٹ کی انڈکیشن دیتی ہے ریڈ جو لائٹ ہے یہ پاور کی دیتی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے الیمنٹ بھی چل رہے اور ہمارے کنیکشن وغیرہ کا مسئلہ ہے اس طرح کا تو آپ اس کو پانچ روپیر میں روپیر کر سکتے ہیں تو آپ کا جب بھی گیزر خراب ہو آپ اس کو پہلے چیک کر لیا کریں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اکثر یہ ان گیزروں میں مسئلہ آتا ہے کہ ان کی تار وغیرہ میلٹ ہو جاتی ہے آپ تمام دوستوں سے ایک روکیسٹ ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگنے پر لائک ضرور کر دینا شکریہ